انشاءاللہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی درگاہ صریف کی زیارت کرائیں گے جہاں لوگ پریسان آل ہو کر آتے ہیں اور صفایاب ہو کر لوٹتے ہیں ناظرین آپ بڑے ہی بہادر جلیل القدر ولی کامل ہیں آپ کی بارگاہ میں آج بھی جندہ کرامت ظاہر ہوتی ہے آج بھی آپ کی بارگاہ میں جنات بوت پرید سیطانی اثرات کو دور کیا جاتا ہے اور کالا جدو جیسے عمال کو ختم کیا جاتا ہے اور آپ کی بارگاہ میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ظاہرین آتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں ناظرین اس درگاہ میں آنے کے بعد کوئی بھی کالا جادو سیطانی اثرات نہیں ٹک پاتے ہیں اور جو بیمار لوگ رہتے ہیں انہیں یہاں سے صفاہ مل جاتی ہے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ان ولی کامل کی بارگاہ کی زیارت کریں گے اور حضرت کی سمانہ حیات اور حضرت کے استرامتوں کے تعلق سے کچھ مقتصر سی معلومات حاصل کریں گے لیکن ناظرین اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزاری سے یہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو اس کی بلکل بھی نہ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آلی کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں اور اگر آپ فیس بک کر دیکھ رہے تو فالو ضرور کریں تو ناظرین چلیے چلتے ہیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں ناسی ملدہ قادری حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سے لوگ اچھے ہوں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ناظرین میں آج آیا ہوں ممبئی سے ہوتے ہوئے چالیس گاؤں آج میں آیا ہوں سہنسائے چالیس گاؤں حضرت سید پیر موسیٰ قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں تو ناظرین مجھے یہاں سے جو بھی ان کی ہسٹری ملے گی تو اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا جاننے کی کوشش کریں گے کوشش کرتے ہیں ہمارے درگر صریف کے جو ٹرسٹی صاحب ہیں مجھاور صاحب ہیں ہمارے ساتھ کھڑیں ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے تو لاظرین ابھی آپ جن اولیاء اللہ کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کا پورا نام حضرت سید پیر موسیٰ قادری رحمت اللہ علیہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا استانہ مبارک مہاراست کے علاقے چالیس گاؤں میں موجود ہے آپ کا استانہ چالیس گاؤں ٹیسن سے دو سے ڈھائی کلومیٹر کے دوری کے فاصلے پر ہے آپ کے آسانی کے لئے ہم نے درگر صریف کا لوکیسن لنک اسی ویڈیو کے ڈسکریپسن میں دے دیا ہے آپ اس کو فالو کر کے درگر صریف پہنچ سکتے ہیں ناظرین حضرت پیر موسیٰ قادری رحمت اللہ علیہ کی ولادت کی تاریخ ہمیں نہ مل سکی مگر البتہ حضرت کی بارگاہ میں ایسی ایسی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں اگر لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں ناظرین حضرت کے بارے میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ حضرت بغداد معلہ سے تصریف لائے تھے اللہ تعالی نے آپ کو سہر چالیس گاؤں کی دین مطین کی خدمت کے لئے بیجا تھا ناظرین اس سے زیادہ ہمیں یہاں سے معلومات نہ مل سکی لیکن ناظرین حضرت کی بارگاہ میں ایسی ایسی کرامتیں ہیں ایسے ایسے لوگ آئے ہیں جنہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ آپ کا کچھ نہیں ہو پائے گا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا وہ آپ کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے کرم سے اور حضرت نوسیٰ قادری رحمت اللہ علیہ کی دعا سے انہیں صفہ مل گئی ناظرین اسی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ لوگوں سے بھی روبرو کرائیں گے اور انٹریو دلائیں گے کہ کتے دن میں انہیں صفہ ملی کیا ہو گیا تھا انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو ناظرین اگر آپ بھی کالا جادو سیطانی اثرات علا بنا مسئبت میں پریسان ہے تو آپ بھی جائے انشاءاللہ عز وزل اس در سے آپ کو صفہ ملے گی حضرت کی بارگاہ میں جو پریسان حال آیا ہے اس کی پریسانی دور ہوئی ہے جو بے روزگار آیا ہے اسے روزی روڈی کا ذریعہ ملا ہے جو بے اولاد آیا ہے وہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوا ہے ناظرین اگر آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح ظاہرین صفہ پاتے ہیں تو ناظرین آپ اپنا ٹائم نکال کا چالیس گاؤ جائیے اور زیارت کرئے ناظرین حضرت کا عروض تین دن کا ہوتا ہے رجب کے مہینے میں جس میں تیرہ رجبرم رجب کو حضرت کے مزار پاک کو گسل دیا جاتا ہے اور گسل کا پانی ظاہرین میں تقسیم کیا جاتا ہے تبرک کے طور پر ظاہرین اسے لے کر جاتے ہیں اور صفہ کی نیت سے پیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو بھی ظاہرین پیتے ہیں اگر بیمار رہتے ہیں تو انہیں صفہ مل جاتی ہے اور چودہ تاریخ کو حضرت کا سندل نکلتا ہے جس میں تمام ظاہرین حاضر ہوتے ہیں اور فروض و برکات حاصل کرتے ہیں اور ناظرین پندرہ رجب کو حضرت کی حضرت سے ہی منصوب آپ کی تلوار کو نکالا جاتا ہے جو ایک غیر مسلم کے مطلب ایک مقام بنایا گیا ہے وہیں پر حضرت کی تلوار رکھی ہوئی ہے ایسا کہا جاتا ہے وہ حضرت کی تلوار ہے وہ نکانا جاتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ظاہرین اس میں سامل ہوتے ہیں اور اس تلوار کی زیارت کرتے ہیں ناظرین اس ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جو لال کپڑے میں آپ کو دیکھ رہی ہے یہ وہی تلوار ہے ناظرین یہ تلوار کو حضرت کی بارگاہ میں تین دن رکھا جاتا ہے اور ناظرین اگر آپ کو حضرت کے اسٹری کے تعلق سے کچھ بھی معلومات ملے یا آپ کے پاس ہو تو آپ انسٹرگرام پر ہمیں میسیج کر سکتے ہیں ہمارے انسٹرگرام کا آئیڈی ہے نسیم رزا قادری تو ہم آپ سے کانٹیک کریں گے اور انسان نازوزل پھر سے حضرت کی اسوی والا ویڈیو بنائیں گے تو ناظرین اگر آپ ویڈیو کے تعلق سے کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ ضرور کریں اور اگر آپ چالیس گاؤں سے دیکھ رہے ہیں تو آپ لازمی کمنٹ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا توارکتانہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے دفعل حضرت موسیٰ قادری رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے ہم سب کی نیک زائد مراد پوری عطا فرمائیں ہم سب کو اپنے گھر کی اور اپنے نبی کے در کی بار بار حضری نصیب فرمائیں جو پریسان حال ہے اس کی پریسانی دور فرمائیں مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیں اور جو مولا مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیں جو مولا مانگنے سے رہ جاتا ہے مولا اپنے فضل و کرم سے اور حضرت موسیٰ قادری رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے وہ بھی عطا فرمائیں دوستوں میں شیئر کریں اور انشاءاللہ جو میں آپ کو بتایا جو زائرین کا ایک میں ویڈیو بنایا ہوں اس میں میں حضرت کی پورے دربار کا پورا ایک ٹوری ویڈیو دیا انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو ہمارے چینل پر جلدی آئے گا اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھنے کی ضرور کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ویڈیو کو ہمیں بنانے میں بہت محنت لگی ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جائیں دور دور جائیں اور ہسٹری بنائیں تو آپ ہمیں تھینکس بٹن سے سپورٹ کر سکتے ہیں یا آپ ہمارے چینل کو جوئن کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سبی کو سلامت رکھیں دعا میں ضرور یاد رکھیں السلام علیکم اسلام علیکم جیسے کہ ناظرین ہمارے سامنے جو پیشنٹ کے جو والد ہیں وہ موجود ہیں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے بھی ان کا جو لڑکا تھا انہوں نے یہاں پر لانے کے بعد تیرہ دن بعد اتنی مریض کنڈیشن تھی کہ وہ اپنے آپ سے اٹھ بھی نہیں پاتے تھے تو سرکار کے فیضان و کرم سے پیشنٹ کی تیرہ دن میں تیرہ دن ہی آپ یہ آپ چلنے لگ گئے پیشنٹ جیسے کہ ان کے والد ہیں یہاں پر آزیر ہیں جیسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس نے سنیا اللہ ہمارا پیشنٹ ہم نے بارہ دن کے بعد اچھا ہو گئے تھا بارہ دن کے بعد ایسا مریض سرکھ اٹھا کے لائے تھے اس کو چار خندوں پر نہ پانی پیتا تھا نہ کچھ کھاتا تھا اور ابھی کیسی کنڈیشن ہے پیشنٹ کی ابھی ماشاءاللہ بہت اچھی کرنی چاہتے ہیں بچہ کہاں پر ہے بچہ مالے گاؤں میں کام وگرہ کر رہا ہے ابھی کام کر رہا ہے کھارا پیرا زندہ پانی کر رہا ہے آرام سے یہاں سے جانے کے بعد کوئی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ٹھیک ہے ناظرین آگے آپ کو اور بھی بتاتے ہیں